تو اگر حضرت علی کے اوپر ایمان ہونا صحیح تو صحیح ایمان کا کیا تقاضہ ہے آپ حضرت علی کی صیرت کو اپنائیں حضرت علی کے فرامین کے پیچھے چلے جو نظریہ عقیدہ نکتہ نظر حضرت علی کا تھا اسی عقیدہ نظریہ اور نکتہ نظر کو تو آپ اپنائیں پھر تو ہوا حضرت علی کو ماننے والے اور اگر حضرت علی کی ہر کام میں مخالفت کریں تو پھر حضرت علی کو ماننے والے تو نانا ہوئے اہل و سنہ کے نزدیک سیدنا علی مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ راشد ہیں چوتھے خلیفہ راشد ہیں کیونکہ حضرت سفینہ کی حدیث ہے ابودعود میں اور امام احمد بن حنبل نے اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ورمایا کہ میرے بعد خلافت تیس سال ہوگی اس کے بعد ملوقیت آئے گی یہ جو تیس سالہ دور ہے یہ خلافت علا من حاج النبوت ہے رسول پاک کی جیسے حکومت تھی آپ دنیا میں جیسے حکمرانی کر کے گئے ہیں نا اسی طرز پر حکومت تیس سالہ دور اور یہ کہاں ختم ہوتا ہے حضرت حسن رضی اللہ کی چھ ماہ کی خلافت ڈالیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے حضرت حسن کی وفات تک تیس سال بنتے ہیں یہ تیس سالہ دور خلافت راشدہ کا دور ہے اور حضرت علی ہمارے نزی خلیفہ راشد ہیں اور بے شمار فضائل کے عامل ہیں ہر صحابی کی کوئی نہ کوئی ایک یا دو یا کئی الگ فضلتے ہیں اور مجموعی طور پر جب دیکھتے ہیں تو پھر یہ جو خمارے ہاں خلافت کی ترتیب ہے نا مجموعی لحاظ سے اسی طرح ہی ہے ابو بکر پھر عمر پھر عثمان اور پھر علی رضی اللہ تعالی انہم اجمعین کی فضیلتیں ہیں لیکن ہر ایک کی بعض انفرادی فضیلتیں بھی ہیں جو کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہیں مثلا سیدنا ابو بکر صدیق ہے نا میں ایک ایک دو دو مثالیں دیتا ہوں رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا ابو بکر صدیق واحد وہ صحابی ہیں جنہیں اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کا ساتھی متین کیا واحد وہ صحابی ہیں جن کے صحابیت کا ذکر قرآن میں ہے اِذْ يَكُولُو لِسَوْحِبِهِ واحد وہ صحابی ہیں جنہوں نے تین دن تین رہتے ہیں اکیلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور آپ کا دیدار کیا ہے بہت ساری انفرادیات ہیں جو دوسروں کو حاصل نہیں ایسے حضرت عمر ہیں واحد وہ صحابی ہیں جنہیں اللہ کے رسول نے اللہ سے مانگ کر لیا ہے دعا کی اللہ سے اللہم عز الاسلاما بے عمر ابن الخطاب اے اللہ اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے غلبہ عطا کر یہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ سیدتا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ شاہ جی یہ بتاؤ کہ حضرت علی میں اور حضرت عمر میں کیا فرق ہے تو شاہ جی فرمانے لگے کہ علی جو ہے نا رضی اللہ عنہ وہ مرید پیغمبر ہیں علی کیا ہے نبی پاک کے مرید ہیں مرید پیغمبر ہیں اور عمر مرید پیغمبر بھی ہیں اور مراد پیغمبر بھی ہیں حضرت علی کی طرح رسول اللہ کے تابدار اور مرید بھی ہے اور واحد وہ صحابی ہیں جو مراد ہے پیغمبر کی پیغمبر نے رب سے مانگ کر لیا ایسی ہے تو اسمان کو دیکھ لیں پوری امت میں بلکہ پوری دنیا میں جتنے نبی اور رسول آئے کسی فردے بشر کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے کہ اس کے نکاح میں یکے با دیگرے کسی نبی کی دو بیٹیاں ہوں یہ واحد حضرت عثمان ہے پہلی امتوں میں بھی ایسا کوئی نہیں گزرا جس کے نکاح میں اپنے نبی کی یکے با دیگرے دو بیٹیاں آئی ہوں یہ حضرت عثمان نے ایک بیٹی نکاح کر کے دی وہ فوت ہو گئی نبی پاگ نے پھر دوسری دے دی اگر کوئی شخص اپنی بیٹی کا کہیں رشتہ کر لے ہمیں اکثر بیٹیوں والے ہیں آپ غور کریں میں بھی بیٹیوں والا ہوں آپیں بھی بہت سارے لوگ شادی شدہ بیٹیوں والے ہیں اب اگر ہم اپنی بیٹی کا رشتہ کسی ایسی جگہ کر بیٹھیں جہاں سے داماد کی طرف سے تکلیف اور دکھی پہنچتے رہے ہوں تو بیٹی دکھوں میں فوت ہو جائے تو اس کے بعد آپ دوبارہ اپنی کسی بیٹی کا اس داماد کو رشتہ دیں گے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ایک عام دنیا دہر ایسا نہیں کرتا تو اللہ کا پیغمبر حضرت عثمان سے خوش تھا تب ہی ایک فوت ہوئی دوسری دے دی اور واحد حضرت عثمان جب سلہ ادہبیہ کا موقع تھا دشمنوں کے ذات گفتگو کرنے کے لئے مکہ بے بطور سفیر بنا کر نبی پاک صلی اللہ نے حضرت عثمان کو بھیجا اور جب ان کی شہادت کی افوا بھیلائی گئی تو واحد وہ صحابی ہیں باقی صحابہ کے سات آتھ پہ آترہ کرا بیت کرے ایک آت پیغمبر کا اور ایک آت صحابی کا کہ اتنی دیر تک ہم نہیں جائیں گے جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے لیکن واحد حضرت عثمان ہے جن کے اپنا نیچے آتھ بایاں رکھا اوپر دایا ہاتھ رکھ کر میرے نبی محمد فرمایا حاضی ید عثمان یہ عثمان کا ہاتھ ہے یہ تو عثمان کی فضیلت ہے سیدنا علی کے بہت سارے ایسے انفرادی فضائل ہیں خیبر کا ہی موقع دیکھ لیں خیبر کا قلعہ کئی عملے ہوئے فتح نہیں ہو رہا تھا تو آپ نے فرمایا کل میں ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دے کر بھیجوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اس کے ہاتھ پر فتح دے دیکھ ساری رات صحابہ اکرام سوچتے رہے غور جھنڈا تھمائیں گے اور آپ نے صبح فرما اینا علی علی کہاں ہیں آپ کو بتایا گیا کہ حضرت علی بیمار ہیں ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے آشوب چشم آنکھ کی بیماری ہے فرما علی کو بلاو نبی پاک نے اپنا لعاب دہن سیدنا علی کی آنکھ میں لگایا اللہ رب العالمین نے ایسی شفائے کاملہ عطا کی کو اس کے بعد کبھی آنکھ میں تکلیف نہیں ہوئی اور آپ صلی اللہ علی نے حضرت علی کو جھنڈا دے کر کہا کہ علی جھنڈا پکڑو لشکر کی قیادت کر اور خیبر پر چڑھائی کر تیرے ہاتھ پر اگر ایک بندہ بھی مسلمان ہو گیا خیر لقا ممیات نعم یسترہ کا الفاظ آتے فرما تیرے لئے سو حمر نعم سو سرخ اونٹوں سے بھی تیرے لئے بہتر ہے ایسے ہی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جب کچھ لوگوں کو حج کے موقع پر واپسی پر شکایات تھی کچھ لوگوں کو تو نبی باغ نے خم غدیر خم جس کو کہتا ہے یہ لوگ تو اس کو اور حساب سے بیان کرتے جو ہماری قطبہ حدیث میں موجود ہے عائشہ واپس آ رہے تھے غدیر عربی میں جوہر یا کمہ کو کہتے ہیں اور خم جگہ کا نام ہے تو وہ جو خم کے موقع پر ایک کمہ تھا یا جوہر تھا وہاں پہنچے اس مقام پر حضرت علی کے حوالے سے آپ کوئی شکایات لگائی گئی تو آپ نے اس موقع پر حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر سب کے سام نے فرمایا کہ من کنتو مولا ہو فہاذا علی مولا ہو اللہ موال من والا ہو عاد من آد ہو اے اللہ جس میں دوست ہوں علی اس کا دوست ہے اور یا اللہ جو علی سے دوستی لگائے تو اس سے دوستی لگا جو علی سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ تو حضرت علی دائل ہے اور مجموعی لحاظ سے تو بے شمار دائل ہے تو اگر حضرت علی سے پیار کرتا ہوگا سچا تو حضرت علی کی بات بھی مانے گا نا اب میں آپ کے سامنے صحیح احادیث میں سے چند ایک وہ احادیث جو حضرت علی اور آپ کے خانوادے سے مروی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہو یہ ایک حدیث ہے کافی کتابوں میں موجود ہے مستدر کے حاقم میں چار ہزار چار سو اکتر نمبر پر ہے اور سنن کبرہ بہکی جو امام حاکم کے شگرد امام بہکی ان کی حدیث کی کتاب کی جل آٹھ صفحہ اکسو باون پر اور ان کی ایک عقیدے پر کتاب ہے کتاب الاتقاد اس کے صفحہ تین سو پچاس پر حدیث ہے حدیث یہ ہے اللہ اکبر جس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ نے کو خلیفہ بنایا گیا تو صحابہ کرام مشورے کے لئے کٹھے ہوئے حضرت علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھے چونکہ وہ گھر کے فرد تھے تو آپ کی وفات کے موقع پر وہ گھر میں تشریف فرمو ابو اکر صدیق رضی اللہ تعالی انہو کو جب خلیفہ منتخب کر لیا تو حضرت علی کو نرازگی ہوئی اب یہ بات سمجھنے والی نرازگی اس بات پر نہیں ہوئی کہ موقع کو خلیفہ کیوں بنایا ہے کس پر نرازگی ہوئی دوسری قوم اس کو یہ سمجھنے بیان کرتے ہیں کہ تلیقہ حق چھین لیا اس لئے مولا علی نے رہ دو کے گھر بیٹھ رہے چھ ماہ تک گھر میں رہے بی بی فاطمہ کی وفات کے بعد گھر سے نکلے یہ عجیب کہانی ہے لیکن سیادی اس میں کیا آتا ہے حضرت علی اور زبیر بن عوام جو رسول اللہ صلی اللہ کی پھوپو کے بیٹے تھے ان دونوں نے کہا کہ ما غزب نا اللہ انہ قد اخر نا ان المشاور تھی ہمیں جو دو خیات تکلیف پہنچانا وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہمیں مشاورت سے پیچھے رکھا گیا مشورے میں ہمیں شریک نہیں کیا گیا فَإِنَّا نَرَا عَبَا بَقْرٍ حَق النَّاسِ بِهَا بَادَ رسول اللہ صلی اللہ بے شک ہم خلافت کا حق دار نبی پاک صلی اللہ کے بعد ابو بکر صدیق کو ہی سمجھتے ہیں اِنَّا نَرَا عَبَا بَقْرٍ اَحَق النَّاسِ بِهَا بے سب لوگوں سے زیادہ حق خلافت کا جس کے لئے ہم سمجھتے ہیں وہ ابو بکر ہیں بادا رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ کے بعد وجہ کیا حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک کے بعد ابو بکر صدیق کا ہی سب سے زیادہ حق ہے وجہ عضرت علی نے جو بیان کی وہ بھی سننے والی ہے فرماتے ہیں اِنَّا هُو لَسَاحِبُ الْغَار ایک وجہ یہ ہے کہ نبی پاک کے غار کے ساتھی ہیں دوسری وجہ وَسَانِيَسْنَئِين وہ دو میں سے دوسرے ہیں پیغمبر کے ساتھ دوسرے ابو بکر ہیں اور کوئی نہیں ہے وَإِنَّا لَنَا عَلَامُ بِشَرَافِهِ وَقُبْرِهِ ابو بکر صدیق کا شرف فضیلت بڑائی بزرگی ہم اچھی طرح جانتے ہیں وَلَقَدْ عَمَارَاهُ رَسُولُ اللَّهِ بِالسَّلَا بِالسَّلَا بِالنَّاس وَهُوَ حَيُّن وَلَقَدْ یہ ہمارے عام طالب بھی جانتے ہیں لَقَدْ لَامْدَ بَرْلَا ہونا تو یہ بھی تاقید کا معنی دیتا ہے کسی بات کو پکا کرنا ہونا تو لَامْدَ بَرْلَا بولتے ہیں دوسرا رفع قد قاف دو نکتوں ملار دال یہ بھی عربی میں تاقید کے لئے بولتے ہیں جب دونوں کٹھے ہو جائے دو تاقیدیں تو علماء اور طلبہ جانتے ہیں کہ جب دوری تاقید آجائے تو قسم کا معنی ہوتا ہے قسم بھی تاقید کے لئے ہوتی ہے نا جب کسی بات کو پکا ظاہر کرنا تو لوگ قسم اٹھا کے بات کرتے ہیں نا یقین ہے کہ جالتو قسم تکھا تو کیوں قسم اٹھواتے ہیں کہ یقین ہو جائے تو قسم بات کو پکا کرنے کے لئے ہوتی ہے حضرت علی دوری تاقید کے ساتھ بات لقد بلا شبا یقینا آمارہ رسول اللہ صلی اللہ بس صلاة بن ناس نبی پاک صلی اللہ نے ابو بکر رضی اللہ نو کو لوگوں کو نماز پڑھانے کا حکم دیا تھا اس حال میں کہ آپ زندہ تھے دنیا میں جب آپ زندہ موجود تھے تو آپ نے اپنی موجودگی میں اپنے مسلح پر جس حسنی کو نماز پڑھانے کے لئے کھڑک ہونے کا حکم دیا علی کہتے ہیں وہ ابو بکر ہیں تو ابو بکر کا شرف تو ہم اچھی طرح جانتے ہیں ہم کیسے نکار کر سکتے ہیں جس پیغمبر نے اپنی زندگی میں اپنے مسلح کا وارث جس اسی کو بنا دیا تو آپ کے بعد آپ کی مسند کا وارث تو وہی رہے گا حضرت علیوی تو تھے نماز کیوں نہیں کہا لیں لوگوں کو نماز پڑھا حضرت عباس بھی موجود تھے چچا نہیں کہا لوگوں کو دین کی فقاحت کے لئے دعا دی تھی جو امت کے بہت بڑے مفسر قرآن تھے آپ نے ان کو بینی کہ عبداللہ تو میری موجودگی میں نماز پڑھا بلکہ بعض عدیث میں یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ کو شعبہ نے آگے کھڑا کیا کہ آپ نماز پڑھائیں تو نبی پاگ نے منع کر دیا فرمان نہیں اللہ تعالی سوائے ابو بکر کے کسی اور کو تسلیم نہیں کرتا اللہ تعالی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میرے مسلح پر میرے بعد یا میری زندگی میں جو کھڑا ہو وہ ابو بکر ہیں یہ قیدہ ہے حضرت علی رضی اللہ حضرت علی کی ایک اور حدیث مستدر کے حق میں بھی ہے بخاری میں بھی مسلم میں بھی ہے بے شمار حدیث کی کتابوں میں ہے اس حدیث کے راوی ہیں نبی پاک کے چچا کے بیٹے عبداللہ ابن عباس یہ بھی آپ کے خانوادے کی ہوئے رہے عبداللہ ابن عباس حضرت علی بھی آپ کے چچا ابو طالب کے بیٹے ہیں اور عبداللہ آپ کے چچا عباس کے بیٹے ہیں تو عبداللہ ابن عباس یہ حدیث بیان کرتے ہیں لما وضع عمر بن خطاب على سری رہی جب اگر عمر کو خنجر لگے نا آخری زندگی میں تو آپ کو اٹھا کر چار پائی کے اوپر رکھا گیا تو لوگوں نے اس چار پائی کو گھیر لیا کٹھے ہوگے نا سارے کیا کرنے لگے لوگ حضرت عمر کے لئے دعائے کرنے لگ گئے ابن عباس کہتے ہیں ان دعا کرنے والے لوگوں میں میں بھی تھا فجا علی بن ابی طالب تو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے فقال علی کہنے لگے ان کنت لعظن این یج علا کاللہ تعالی مع صاحب ای کا علی فرماتے ہیں مجھے یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اے عمر تجھے اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ رکھے گا کون سے دو ساتھی تھے ایک رسول پاک صلی اللہ اور دوسرے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ جہاں وہ دفن کیے گئے ہیں تو علی کہتے مجھے یقین ہے کہ اللہ آپ کو اپنے انہی دونوں ساتھیوں کے ساتھ رکھے گا یہ بات عزرت علی نے کیوں فرمائی انہیں کوئی وئی آئی تھی کہ اللہ نے عزرت علی کو وئی کر کہ بتا دیا کہ عمر فوت ہوں گے تو رسول پاک اور وکر صدیق کے ساتھ ہی دفن ہوں گے نہیں علی نے کیوں یہ بات کہی رضی اللہ تعالی نو اس کی وجہ خود بیان کی وَذَلِكَ أَنِّي كُنْتُ اُقْسِرُ أَنْ أَسْمَعَ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ یقول علی فرماتے ہیں میں نے بار ہا دفعہ نبی پاک کو فرماتے وے سنا بے شمار واقع پر میں نے اللہ کے نبی کو یہ کہتے وے سنا آپ کیا فرماتے تھے آپ کوئی بات بیان کرتے تھے کہتے میں ابو بکر اور عمر ہم تینوں کٹھے گئے کبھی آپ فرماتے میں ابو بکر اور عمر جو ہیں وہ ہم فلا جگہ پر تینوں کٹھے داخل ہوئے کبھی آپ فرماتے میں ابو بکر اور عمر فلا مقام پر تینوں ہمیں کٹھے باہر نکلے تو کہتے ہیں حضرت علی تو مجھے یقین ہو گیا عمر اللہ تعالی تجھے ان دونوں ساتھیوں کے ساتھ ہی رکھے گا تو حضرت علی کا ایمان اور عقیدہ ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ ابو بکر عمر سے محبت یہ حضرت علی کا نظریہ ہے تو جو حضرت علی کو مانتا ہوگا وہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ کرسدی کو گالی دے عمر کو گالی دے رضی اللہ تعالی نحو وہ تو اسی طرح ہی ان سے محبت کرے گا جیسے حضرت علی محبت کرتے تھے اور جیسے علی فرماتے تھے کہ اللہ کے نبی خود کہتے تھے میں ابو بکر عمر گئے میں ابو بکر عمر فلان جگہ پر داخل ہوئے میں ابو بکر عمر فلان مقام سے باہر نکلے تو رسول پاک نے تو بہت سارے مواقع پر اپنے ساتھ ابو بکر عمر کا ذکر کیا حتیٰ کہ ایک لمبی حدیث ہے میں بہت اشارے سے بہن کرتا ہوں یہ بیل ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا اور انسان کے لئے بنائی ہیں یہ چیزیں ایک آدمی اس کو لے کر جا رہا تھا تو وہ تھک گیا تو اس کے اوپر سوار ہو گیا تو بیل بول پڑا بس اوقات اللہ تعالیٰ جانوروں سے بھی خلاف عادت کوئی بات نکلوا دیتا ہے یہ عام روٹین سے ہٹ کر صورت ہوتی ہے بیل بول پڑا وہ کہنے لگا کہ ہمیں اس لئے تو نہیں پیدا کیا گیا مارو پر سواریاں کی تھے تو یہ بات بیان کر کے نبی پاک نے فرمایا اس کے بولنے پر میں بھی امان رکھتا ہوں اور ابو بکر عمر بھی امان رکھتے حالان کہ وہ وہاں موجود نہیں تھے تو رسول پاک کو یہ یقین تھا کہ جو میں نے کہہ دینا میرے ابو بکر عمر نے اس کو ماننا جہاں میرا ہی امان ہونا میرے ابو بکر عمر کا بھی ساتھ ہی امان ہونے تیسے تلی بھی یہ سمجھتے تھے بارہ دفعہ نبی پاک کو یہ کہتے وے سنتے تھے تو انہوں نے بھی یہی سمجھا کہ عمر جو ہیں ان کو خنجر لگے وار لگے ہیں دنیا سے جانے والے ہیں تو ان کا ٹھکانہ نبی پاک اور ابو بکر صدیق کے ساتھ ہوگا اور آج دیکھ لیں پوری دنیا دیکھ رہی میں نے خطبے میں یہ بھی عرض کیا تھا کچھ لوگ جاتے تو ہیں مدیرہ شریف لے روزہ رسول پہ نہیں جاتے اس لیے کہ وہاں نبی پاک کے ساتھ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہما آرام فرما ہیں اور نبی پاک یہ سچا فرمان انہیں شیطان یہ فر من ذل عمر کہ شیطان تو عمر کے سائے سے بھی بھاگتا ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ میرا عمر جس راستے کے اوپر چل رہا ہوتا ہے شیطان آگے سے آرہ ہو تو عمر کو دیکھ بھاگ جاتا ہے تو عمر فرق ہے لوگوں کے درمیان قبر اور اسلام کے درمیان محبان آل رسول اور دشمنان آل رسول کے درمیان عمر فارق ہیں اتھر ان کو فاروق کہتے ہیں نا عمر فاروق فاروق کا معنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا جہاں عمر کا نام آئے گا جس کو تکلیف ہوگی سمجھو باطل کے اوپر ہے اور جس عمر کا نام سن کے خوشی ہوگی سمجھو یہ نبی پاک کا غلام ہے اور آپ کے صحابہ کا خادم ہے اور یہ محبان اصحاب رسول اور محبان علی بیعت میں سے ہے تو عمر فارق ہے حق اور باطل کے درمیان تو حضرت علی کا نکتہ نظر یہی تھا کہ ابو بقر عمر عثمان اللہ نے ان کو جو مقام دیا رہسی طلع زبیر اور دیگر صحابہ کو یہ سارے کے سارے حضرت علی کے بھائی تھے ایک خدوے میں آپ کو بتا چکے انہا حج البلاغہ کے حوالے سے حضرت علی نے ان کی صفتیں بیان کے کہا دنیا والا صلو یہ رسول کبھی بھی زندگی بھر یہ تو بڑے لوگ تھے جن رسول پاک کی زندگی میں بہت عرصہ پایا ہم آل سننا کے ہاں وہ شخص جو چند گھڑیاں رسول پاک کے ساتھ لیا ایمان لائے آپ کا ساتھی بن گیا پھر جلد دنیا چلا گیا ہمارے لیے وہ اسطیبی بعد میں آنے والی پوری دنیا کے لوگوں سے فائق اور برتر ہے کیونکہ اس نے اپنی آنکھوں سے ہمارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے یا اگر کوئی نبی نہ ہے تو اس نے رسول پاک سے ایمان لاکر ملاقات کی ہے جو عالت ایمان میں اللہ کے نبی کو ملا اور اسی عالم دنیا سے گیا وہ عباد میں آنے والی ساری دنیا سے افضل اور برتر ہیں کبھی آپ عقاید کی کتابیں پڑھیں امام حسن بصری کا کتنا بڑا مقام تھا عمر بن عبد عزیز کا بہت بڑا مقام تھا اہمہ آپ کو لکھتے ملیں گی کتب عقاید میں سینکڑوں حسن بصری اور عمر بن عبد عزیز جیسے لوگ کٹھے ہو جائے نا تو نبی پاک صلی اللہ سلام کے وہ ادنا صاحب بھی جو چند گھڑیاں ایمان لاکر اللہ کے نبی کے ساتھ رہا اس کی خاق کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے حالانکہ یہ کتنی بڑی اصطیاں ہیں تو انہیں اللہ مقام بہت دیا اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں ان کا محب بنائے اور ان کی جو زندگیاں ہیں اللہ ہمیں اس کو فالو کرنے کی توفیق عطا کرے وآخر دعوان الحمدللہ رب اللہ ہمیں ہمیں ہمیں